پیارے ساتھیو محیش گروہ جی کی کلاس میں آپ کا سواگت ہے ساتھیو آج میں بی بین اور بین کا فل آپریشن کروں گا آپ کے کافی سمیہ سے کمنٹ آ رہے تھے کہ سر بی بین اور بین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیے تو آج ہم ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں یعنی بی کے بین کے اور بین کے سارے یوجیز آج آپ کو اکھٹے اس ویڈیو میں مل جانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بی کا شورس بتا دوں دیکھئے بی ایک ورب ہے اور ورب کے جیسا ہی but اس کے جو فارم ہے نا is, am, are, was, were, being, been یہ کیا چکر ہے اور جو ورب ہیں وہ بہت سمپل ہوتی ہے play, played, played, playing اور plays لیکن بی کے جب فارم کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑا سا گھوم جاتے ہیں تو پہلے تھوڑی اس پہ چلسہ کریں گے بعد میں ان تینوں کے فل یوز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو آج کا ویڈیو بہت ہی useful ہے لارس تک دیکھنا اس کے مت کرنا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیے پہلے بی ورب کے بارے میں جو آپ کے دماغ میں confusion ہے اسے دور کرتے ہیں کہ اس کے فارم کیا کیا ہے تو دیکھئے بی کے بارے میں تھوڑی سی basic جان کریں لو بی ایک primary auxiliary verb ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورب کے two kind ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے full verb ایک ہوتی ہے helping verb جو ہماری helping verb ہے جتنی بھی helping verb ہے ان کا شورس ہے primary auxiliary verb جو کی تین ہے do, be اور have تو be ایک primary auxiliary verb ہے یعنی آپ کے tenses میں جتنی بھی helping verb آتی ہے has, have, had, do, does, did, is, am, are, was, were جتنی بھی helping verbs ہیں وہ ان تین primary auxiliary verbs سے نکلی ہیں ان میں سے ایک ہے be تو be ایک primary auxiliary verb ہے دوسری بات یہ helping verb اور man verb دونوں کا کام کرتی ہے صرف یہ نہیں کرتی primary auxiliary verb جو تین ہے do, be, have یہ تینوں ہی ایسی verb ہیں جو helping verb کا کام بھی کرتی ہے اور man verb کا کام بھی کرتی ہے تو یہ helping verb man verb دونوں کا کام کر سکتی ہے اور تیسری سب سے important بات جس کی وجہ سے ہی سارا confusion ہے اور وہ confusion یہ ایک word دور کر دیتا ہے کہ یہ highly irregular verb ہے تو دھانکنا جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو لیکچر میں بتایا تھا کہ verb کے two type ہوتے ہیں regular verb, irregular verb regular verb ایسی verb ہوتی ہے جس کا second اور third form یعنی past form اور past possible form ایک fix pattern سے بنتا ہے یعنی ed ed لگانے سے بن جاتا ہے جیسے played played ایک regular verb ہو گئی بٹ جن verb کا past form اور past possible form بنانے کا کوئی fix formula نہیں ہے irregular verb ہے تو be ایک irregular verb ہے بٹ اس میں بھی ایک highly irregular ہے بلکہ سب سے زیادہ irregular یعنی irregular تو ہے بٹ اس میں بھی اس کے سب سے زیادہ kind سے سب سے زیادہ forms ہیں اس لئے سارا confusion ہے تو ادھر دیکھئے دیکھئے کسی verb کے یہ پانچ form ہوتے ہیں تو پہلا form ہوتا ہے base form second form ہوتا ہے past form third form ہوتا ہے past possible form اور fourth form ہوتا ہے present possible form اور fifth form ہوتا ہے present form یہ ہم کہہ سکتے ہیں singular form دھانک نا جو fifth form ہے نا وہ ہمیشہ present form ہی ہوتا ہے present میں بھی ایک condition ہے کہ وہ as اور yes form ہوتا ہے جو کسر present tense میں ہی کام میں آتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ لکھ دیا present form اب ہم ایک verb کو دیکھتے ہیں جیسے eat ہے تو eat اس کا base form ہو گیا past form ہو گیا at اور past possible form ہو گیا eaten اور present possible form ہو گیا eating اور اس کا present form ہو گیا eats اب present form کو بتانے میں یہاں پہ تھوڑا سا میک clear کر دوں دیکھئے present form جو base form ہے نا وہ بھی present form کے روپ میں کام میں آتا ہے اور جو اس کا singular form ہے وہ بھی present form کے روپ میں کام میں آتا ہے but یہ صرف singular subject کے ساتھ کہاں present in different tense میں اب ہم دیکھتے ہیں ب کے form دیکھئے ب اس کا base form ہو گیا past form ہو گیا was born past possible form ہو گیا being اور present possible form ہو گیا being اور اس کا present form ہو گیا is am are اب دھان دکھنا ایک اپواد ایک exception ہے کہ ب جو verb ہے اس کا fifth form یعنی singular form میں آپ yes اور yes نہیں لگا سکتے اس کے کچھ form ہے present form ہے is am are جو آپ کو پتا ہے is he see it name کے ساتھ use ہوتا ہے am i کے ساتھ use ہوتا ہے اور are we you they اور plural subject کے ساتھ use ہوتا ہے تو سارا confusion آپ کا دور ہو جانا چاہیے صرف ایک word کے ساتھ کہ یہ ایک highly irregular verb ہے یعنی اس کا جو past form past possible form اس کے present form بنانے کا جو formula ہے وہ irregular verb سے بھی الگ ہے یعنی irregular verb پھر بھی ایک pattern کو follow کرتی ہے بٹ اس کے دیکھو کتنے form ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹ یعنی ہم بی کو آٹھ form میں دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم آٹھ form میں دیکھتے ہیں اس لیے یہ ایک highly irregular verb کہلاتی ہے اب یہاں پر چونکہ ویڈیو بی بین اور بین کے سارے usage بتانے کے بارے میں ہے تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی basic knowledge دی اب ہم آتے ہیں مین مددے پر سب سے پہلے دیکھیں گے بی کے سارے usage پھر دیکھیں گے بین کے پھر دیکھیں گے بین کے تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بی کے سارے usage دیکھئے بی جو verb ہے اس کا عرط ہوتا ہے ہونا یا بننا یہ verb ایک existence یعنی کس چیز کی موجودگی کو بتانے والا verb ہے کوئی چیز ہے اس کی presence ہے اس کی existence اب دیکھتے اس کے use دیکھئے پہلا اس کا use ہے ہونے کے عرط میں یعنی کوئی چیز ہونا اب most of models کے ساتھ اس کا use اس عرط میں ہوتا ہے example دیکھئے راحل will be at home راحل گھر پر ہوگا تو راحل گھر پر ہوگا یعنی راحل کی موجودگی اس کا existence is کہاں ہے گھر ہے تو بی کر دوتا ہو نا کوئی چیز کہیں ہو نا next ہے you should be honest تمہیں ایماندار ہونا چاہیے اب یہاں پر کوئی وقتی نہیں ہے کسی کے سواہ میں ایمانداری کی موجودگی ہونی چاہیے تو you should be تمہیں ہونا چاہیے ایماندار next ہے دیپک can be a good speaker دیپک ایک اچھا speaker ہو سکتا ہے دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ ہماری model helping words ہے وہ subject mood کو بتاتی ہے کہ subject mood میں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ کسی ability کو دکھا رہا ہے request کر رہا ہے تو سارے models subject کے mood کو بتاتے ہیں ability کو دکھا رہا ہے کس کی ability دیپک کی اچھا speaker ہو سکتا ہے یعنی اس کی موجودگی اس کا existence ایک singer جیسا ہو سکتا ہے تو ایک existence کو دکھانے وعب ہے be next you must be here at this time تو میں اس وقت یہاں ہونا چاہیے تو must کیا کرتا must duty compulsion کو دکھاتا ہے تو اب compulsion کے دورہ کیا بتا جانا ہے تمہیں یہاں ہونا چاہیے یعنی تمہاری موجودگی یہاں ہونا چاہیے حالانکہ بہت سارے usage ہیں بٹ اگر اس کو سدھ روپ میں دیکھنا یعنی سب سے زیادہ usage کے ساتھ آپ دیکھنا ہے جہاں پر یہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے تو یہ ہماری model helping verbs کے ساتھ ہی آتا ہے اور ایک کسی چیز کی موجودگی کو یعنی ہونے کو دکھاتا ہے اب دیکھتے اس کا next use تو next ہے future candlestance بنانے میں آپ پتا ہوگا کہ future candlestance میں جو helping web وہ ہوتی will be sell be تو وہ بہ use دیکھ سکتے ہیں جیسے روحن will be playing cricket at this time tomorrow کل اس سمیں روحن cricket کھیل رہا ہوگا تو یہ helping verb کے روپ میں use ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس کا third use infinitive کے next ہے to be a speaker ایک speaker بن is my dream میرا سپنا ہے تو to be مطلب ہو نا یا بن نا ایک infinitive ہے to be a speaker is my dream میرا dream ہے what do you want to be مطلب آپ کیا بن سمنا چاہتے ہو تو to be infinitive ہے اور don't try to be a foolish ایک مرخ بننے کی کوشش مت کرو یا مرخ ہونے کی کوشش مت کرو تو don't try to be to be یہاں پہ کیا ہے ہو نا بن بنا تو infinitive first form سے شروع ہوتے ہیں تو be جیسا کہ آپ کو پتہ ہے first form میں be کرت ہوتا ہے ہو na تو be happy خوش ہو جاؤ یا خوش رہو تو اس طرح سے be یہاں پر as a man war base form آرہا ہے اور اب دیکھتے اس کا use number 5 جو بہت interesting ہے ساندار ہے آپ کے لئے کچھ نیا ہے دیکھئے اس کا use ہونے ہونے والا ویسے تو to be کارت ہوتا ہے ہو نہ لیکن یہاں پر اس sense میں it is my to be home یہ میرا ہونے والا ہمارے موہ سے ہونے والا automatic ہونے والا ہونے والی کے ارث میں اس کا use کیا جاتا ہے اور 6th use دیکھئے models کی passive voice بنانے میں دھانک کوئی بھی model سینٹنس اور آپ سے passive voice بنانے کو کہا جائے تو آپ کو help لینی پڑے گی یعنی model کے ساتھ ہم b کا use کرتے ہیں اور passive voice structure آپ جانتے ہو کہ third form آئے گی وہ کہ آئے گی it cannot be done یہ نہیں کیا جا سکتا ہے passive structure ہے تو can model کے ساتھ form the promises should be kept next my birthday will be celebrated tomorrow میرا جنم دن کلم منایا جائے گا will be celebrated will model ہے اس کے ساتھ بی آیا پھر celebrated آیا تو model والے sentence کی passive voice بنانے کے لیے ہمیں B کا use کرتے ہیں اب دیکھتے ہے اس کا use number 7 imperative sentence کی passive میں دیکھ کوئی imperative sentence ہے آپ اس کو passive voice میں change کر رہے ہو تو آپ کو help لینی پڑے گی جیسے let the door be open دروازہ کھل جانے دو دروازے کو کھلنے دو let it be done یہ ہونے دو اسے ہونے دو let the trees not be cut پیڑوں کو مت کٹ دو کر رہا ہوں تو یہ ہوتے going to to going to کے ساتھ ہمیشہ man bob کی first form آتی ہے تو ہمیں help لینی پڑتی ہے جیسے a story is going to be written by me میرے دوارہ ایک کہانی لکھی جا رہی ہے بولنے میں تو ایسا آئے گا میرے دوارہ ایک کہانی لکھنے کی تیاری شروع ہو رہی ہے مطلب میں لکھ نہیں جا رہا ہوں کوئی کام کر نہیں جا رہے تو going to sentence ہوتے ہیں ان کی پیسے میں ب لگاتے جیسے going to be یہ آگئے بی تو اس طرح سے بی کے سارے use ہم نے دیکھے اور ساتھ ہوں ہم دیکھتے ہیں uses of being دیکھئے بی ہمارا base form ہے جس کا ارت ہوتا ہے ہو نا اس میں ہم نے ing لگایا fourth form منی being بنا تو بی کا present possible form ہوتا ہے being اب being کے uses ہیں دیکھئے ادھر پہلا ہے continuous tense میں اب آپ پتہ ہے جو بھی ہماری ing form ہے جو بھی present possible form ہے بنانے میں کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے being کا use بھی ہوتا ہے جیسے i am being late میں late ہو رہا ہوں دیکھئے present consciousness میں is am r helping work ہوتی ہے اس کے بعد man work first form ing لگتا ہے i am being late to school so i cannot talk to you اس لئے میں تم سے بات نہیں کر سکتا ہوں تو یہاں پر being card کیا ہے ہو رہا جیسے playing card ہے کھیل رہا اس طرح سے being card ہو رہا next example why are you being how رہے cruel to me میرے لیے تو تم میرے پرتی اتنے نردائی کیوں رہے اور آپ دیکھتے تیسرا they were being ہمارے بہت ہماری بہت ہماری ساہیتہ کرنے ہو رہے تو یہ دونوں ہیں پر جیسے پار کنڈر 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 یہ سمجھیں جیسے کوئی بھی verb ہے اس کی جو ing form ہے وہ most of کھاں دیکھتے ہیں کنڈر سٹین میں تو اسی طرح سے b ki ing form کنڈر سٹین میں جو کہ آپ دیکھ رہے ہو اور آپ دیکھ اس کا second use passive میں لیکن present کنڈر سٹین کی پیسی میں ہوتا ہے کیوں کیونکہ future کنڈر سٹین کی پیسی وائس نہیں بنتی ہے تو ان کی پیسی وائس میں کیسے ہوگا example دیکھئے the uses of being being are being taught پڑھائے جا رہے ہیں to us at this time اس سمیے تو ہم کو اس سمیے کیا پڑھائے جا رہے ہیں being usage to the usage of being ہمارا کیا ہوا object تو یہاں تک یہ object ہے اس کے بعد are being taught پڑھائے جا رہے ہے to us ہم at this time اس سمیے تو ایک this road is being repaired اس road کی مرمت کی جا رہی ہے present understand ki passive voice ہے is being repaired یہ آپ passive ہے next دیکھئے homework was being done homework کیا جا رہا تھا past understand کی passive voice homework کیا جا رہا تھا by me when you called me جب جب call کیا تھا میرے دور homework کیا جا رہا تھا تو homework کیا ہوا object ہوا اور was being done یہ passive ہے تو present circumstance کی اور past circumstance کی passive voice بنانے میں ہم being کا use کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھے being کے دو simple use یعنی circumstance میں اور circumstance کی پیس voice بنانے میں یہ بہت simple بات تھی بٹ اب ہم دیکھ جا رہے being کے دو special use جو آپ کو جرور جاننے چاہیے دیکھئے تیسرا ہے participle کے روپ میں یعنی adjective کے روپ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ verb کی fourth form ہوتی ہے ing form ہوتی ہے وہ participle کہلاتی ہے بٹ آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم participle word use کرتے ہیں grammar کے سندر میں تو ہم adjective کے ارث میں کرتے ہیں یعنی کسی verb کی fourth form یعنی ing form جب adjective یعنی ویسیشن کا role play کرے تو ہم اس سندر میں participle word بولتے ہیں تو جو ہمارا being ہے وہ adjective کا یعنی ایک participle کے روپ میں بھی use ہوتا ہے example دیکھئے being hungry بھوک لگتے ہوئے i took food میں نے بھوزن کیا ارث مجھے بھوک لگ رہی تھی میں نے بھوزن کیا تو یہ adjective being hungry یعنی میری ایک ویسیستہ ہے میری quality کیا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی یعنی بھوک لگتے میں بھوزن کیا تو یہ پر ایک adjective ہے next دیکھئے being late late ہوتے ہوئے ارثہ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ایک جان کر دی گئی کی وہ late ہو رہا تھا being late late ہوتے ہوئے he could not watch the so where so نہیں دیکھ میرے بارے جان کار دی گئی کہ مجھے اچھائی سے ڈر لگتا ہے تو یہاں پر آپ نے ان تین sentence میں being hungry being late being afraid of height میں being کو adjective کے روپ میں کام کرتے ہو دیکھا اور اب دیکھتے ہم اس کا next use fourth use اور last use جرن کے روپ میں اب جرن کی ہوتا ہے verb کی fourth form ing form جب ایک noun کا کام کرے تو ایک gerund کہلاتی ہے دھان ڈھان 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 پارٹسپل پارٹسپل تھا پارٹسپل تین ہوتے پارٹسپل 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 پرفیکٹ پارٹسپل بٹن میں سے پارٹسپل تب ہوتا جب ورپ میں پسند کرتا ہوں کیا ایک teacher ہو نا پسند کرتا ہوں تو being a teacher یہاں پر ایک noun ہے جیسے میں کہ I like a mango میں ایک عام پسند کرتا ہوں تو میں پسند کرتا ہوں mango mango کیا یہاں پر ڈاکٹر مننا ایک اچھا کام ہے یہاں پر کیا ہے اس sentence کا subject ہے جو کہ noun ہے subject ہمیں noun ہوتا ہے یا pronoun ہوتا ہے pronoun یہ ہے نہیں تو noun کی روپ میں کام کرتے ہو دیکھا دونے بہت اچھے us ہیں ان کو ہمیسہ یاد رکھ نا اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں us of bean 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 جیسا میں نے بتایا b third form ہے bean 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 دو use جو آپ کے سامنے یہ simple use are ان کو دیکھو گے اور کہو گے ہاں ان کو ہم already جانتے ہیں but اس کے آگے جو use میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ہی special uses ہیں دیکھئے پہلا ہے perfect understands میں اب perfect understands کتنے تین ہیں present perfect continuous past perfect continuous اور future perfect continuous ان تین وں میں ہم helping work کے روپ میں bean کا use کرتے present میں hegev کے ساتھ past میں head کے ساتھ future میں will have sell ab کے ساتھ دیکھئے example i have been teaching میں پڑھا رہا ہوں english for 20 years 20 ورسوں سے ایک خاص بات اور تین perfect understands میں time دیا ہوتا ہے اور time سے پہلے سن ساتھ 4 کا huge ہوتا ہے تو یہ ہمارا تھا present perfect goodness second ہے she had been cooking for two hours when I met her جب میں اس سے ملا تو جب میں اس سے ملا دو گھنٹے سے پکا رہی تھی past perfect understands اس میں bean کا use ہوا ہے اور third they will have been playing cricket where cricket کھے رہے ہوں گے 4 1 hour by 4 pm شام کو 4 بجے تک 1 گھنٹے سے کھے رہے ہوں گے تو اس میں bean کا use ہوا future perfect candlestance اس کے بعد آتا ہے perfect کی passive voice میں دیکھئے تین perfect tense present perfect past perfect future perfect ان تین perfect tense جب passive voice بناتے ہیں تو bean کا use کرتے ہیں present میں head کے ساتھ future will have sell ab کے ساتھ example دیکھئے a car has been bought by me ایک car میرے دوارہ خریدی جا چکی ہے یا خرید لی گئی ہے تو یہ present perfect tense کا passive voice ہے next ہے homework had been done by her اس کے دوارہ homework کیا جا چکا تھا بٹ میرا فوکس ہے بین بتانا کیوں کیونکہ یہ دوارہ سا لگ رہا ہے پورا کب ہوتا homework had been done by her homework اس کے دوارہ کیا جا چکا تھا when I saw her جب میں نے اس کو دیکھا مطلق کہیں کہیں میں پچھلے کئی ویڈیوز میں بتایا پاسٹ پرفیکٹ سنگل اس طرح سے کبھی نہیں آ سکتا اس میں بتانا ہوتا ہے کہ کب ہو چکا تھا یعنی ایک کام اور بتانا چاہیے بٹ یہاں پر میں سوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا فوکس ہے بین کو بتانا next ہے the road will i have been to america i have been to agra ملک آپ اسمن جس پڑ جاتے ہو کہ ایسا کیسے ہوا بٹ آج آپ پتہ لگے گا کہ ایسا کیا ہوا تو دیکھئے visited traveled finished اور arrived کے ارث میں ہم been use کر سکتے ہے اگر آپ نے کہیں visit کی ہے travel کی کیا ہے یا پھر کہیں سے آ پہنچ ہو یا کوئی آ پہنچ آ تو ہم been use کر سکتے ہیں تو اس ارث میں چار example میں آپ دیکھئے i have been to america اس کا مطلب ہے میں america visit کی ہے میں وہ سے اور next ہے arrived کے ارث میں the post man has not been yet اب تک post man نہیں آیا ہے اب ہے نا مجھے دار آپ یہ سوٹ models کے past بھی ہوتے ہیں لیکن you should have helped him تو میں اس کی مضد کرنی چاہیے تھی تو یہ model کا past بن گیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے most of models کے past کی جانی چاہیے تھی اچھا یہ active میں کیسے تھا sentence یہ active میں تھا you should have helped him تو میں اس کی مضد کرنی چاہیے تھی but اس کا passive بنائیا تو کیا بنا he should have been helped by you اس کی جانی چاہیے تھی تو آپ کو سمجھنا ہے یہاں پہ ہم نے been کا use کیا اس state میں been کا use ہوتا ہے next دیکھئے they must have been invited by her in the party ان کو اس کے دوارہ party میں آمن تر کیا جانا چاہیے تھا اس کا active کیا تھا دیکھئے اس میں object جو ہے سبجیک بن بانتا تو she must have invited them اسے ان کو منترت کرنا چاہیے تھا but passive بنا they must have been invited by her party تو یہاں پر بھی ہم been use کرتے ہے تو یہ آپ نے 2 use دیکھے اب یہ اور دیکھئے اور اس کا last use ہے perfect participle میں passive کے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ participle 3 present participle verb ki first form ing جو adjective کام کرتا ہے past participle یہ verb third form ہوتا یہ بھی adjective کام کرتا ہے اور تیسرا participle جسے بولتے perfect participle یہ بہت کم use م ہوتا ہے اس کی چرچہ کئی بار ہمارے سامنے ایسی situation آتی ہے کہ sentence passive جیسا ہوتا ہے having been beaten by the teacher he left the class teacher سے پٹنے کے بعد اس نے class چھوڑ دی یعنی جب subject خودی کوئی کام نہ کرے تو پھر وہ passive میں چلا جاتا ہے اور جب passive کا perfect possible لو تم bean کا use کرتے ہیں جیسے having been beaten پٹنے کے بعد یا پٹائی کھانے کے بعد by the teacher teacher سے he left the class اس نے class کو چھوڑ دیا تو یہاں پر بھی bean کا rare use ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے بٹ ہوتا ہے حالانکہ structure تھوڑا cut in ہے بٹ ہے تو ہے اس میں ہم اور آپ کیا کر سکتے یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے تو ساتھی یہ تھے bean bean اور bean کے سارے usage اکھٹا کر 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 کے ایک ایک کو سب کو اس ویڈیو کر لوں جب چیز پریکٹس سے گزر جاتی ہے تو ہماری ہو جاتی ہے اس سے پہلے وہ teacher کی ہوتی ہے بکی ہوتی ہے کسی اور کی بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائے